سیریس نہیں لے رہے ہیں اس بات کو حکومت کی جانب سے ابھی جیساں کہ میں نے کوٹ کے لطیف خوصہ صاحب کا بیپر چل رہا تھا گول نیوز پر تو انہوں نے کہکہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ جی آجائے 23 دسمبر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا اور اور بھی حکومت میں سے کچھ لوگوں کا پیپرس پارٹی نون لیگ اس طرح کا موقف سامنے آ رہا ہے کہ 23 دسمبر آئے گا تو دیکھا جائے گا تو ابھی بھی سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا یہ کوئی مزاق تو نہیں چل رہا دیکھئے یہ ان کا اپنا ریاکشن ہو سکتا ہے وہ اس کو سنجیدہ لینا چاہیں نہ لینا چاہیں یہ ان کے اپنی ثوابتید ہے لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے کوئی جلبازی میں نہیں کیا کوئی اجرت میں نہیں کیا مشاورت سے کیا ہے ملکی حالات پر نظر رکھ کے کیا ہے جو سیاسی اس وقت حل چل ہے جو عدب اہست احکام ہے جو میشت کی زبو حالی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی پچاس سال کی حدوں کو پار کر گئی ہے بیروزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انویسمنٹس نہیں ہو رہی ہیں ریمیٹنسز گر گئی ہیں ایکسپورٹس آپ کی گر گئی ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں کوئی پچاس سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں صرف جو بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں ان کی اب وہ آپ دیکھیں کہ جو زراد کا کسان جو ہے اس کی کوسٹ و پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ایکنومک وائیبیلٹی اس کی متاثر ہو رہی ہے لا قانونیت پڑ گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت چل نہیں رہی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو گیک کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں جو آزاد اظہار کرنا چاہتے ہیں صحافی ان پر جو دباہو ڈالا گیا کچھ کو ملک چھوڑنا پڑا کچھ پر زیادتیاں کی گئیں عرشت شریف کو شہید کیا گیا اس سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کے بعد عمران خان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ واحد جمہوری آئینی اور شائستہ راستہ یہ ہے کہ عوام پر بھروسہ کیا جائے عوام پر اعتماد کیا جائے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے لوگوں کو احساس شمولیت ملنا چاہیے اور وہ پورے ملک کی حالات پر ان کی نظر ہے وہ نظر دھڑا کر فیصلہ کریں یا وہ اس پی ڈی ایم کے ٹولے کو جس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اس کو دوام دینا چاہتے ہیں ان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری اختیار ہے ان کے پاس یا وہ عمران خان کو ایک ایسا واضح مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں جس مینڈیٹ کی بنیاد پر وہ سٹرکچرل ریفارمز کر سکیں وہ اصلاحات کر سکیں اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں ٹھیک ہے جی کنشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عمران ریاض میں آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں